پاکستان ٹیم کے کپتان بابا رازم کی ایک خاتون کے ساتھ تصویر وائرل ہوتی ہے کوئی اس کو بابا رازم کی فپو کی بیٹی کہہ رہا ہے تصویر کے پیچھے کی کہانی کیا ہے وہ خاتون ہے کون کیا کرتی ہیں انہوں نے کب یہ تصویر پوسٹ کی مجھے ایک پکچر آئی وہ آیا تھا کہ میں بابا رازم کی ایکس گل فرنڈ ہوں بابا نے جب بھی مارا ہے تگڑا ہاتھ ہی مارا ہے اور میں نے صرف اس کے ساتھ تھوڑی کام کیا میں نے اتنے بڑے بڑے ناموں کے ساتھ کام کیا ان کے ساتھ تو وائرل نہیں ہوئی اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں بابا رازم کے ساتھ وائرل ہونے والی تصویر میں جو خاتون ہے ابیہا مامون ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم ابیہا میں وہ تصویر کب لی آپ نے بابا رازم کے ساتھ اور کب پوست کی اور کیسے وائرل ہو گئی یہ ہمارا شوٹ ہوا تھا 15 نویمبر کو آم ای کن ناٹ نیمڈ برانڈ کس کے لیے ہوا تھا پت وہ it will be out soon آم اور میں نے پوست کی تھی اپنے انسٹاگرام پہ on the 26th of نویمبر ویسے مجھے یہ ریتز یاد نہیں تھی مجھے خود جا کے چیک کرنا پڑا تھا کہ میں نے کب پوست کی تھی یہ پچھرز آپ نے 26 نویمبر پوست کی تھی جی جی بکل 26 نویمبر کو پوست کی تھی اور اگر کوئی بھی پروفائل پہ جائے تو دیکھ سکتا میں نے لکھا ہوئے میں نے مینجن کیا ہوئے it was a great pleasure working with this cricket sensation and bla 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 اور 6 کو مجھے سب سے پہلے ایک میم آتی ہے janvary میں اپ میرے انسٹاگرام کے انبوکس میں and i was so busy اپنے ایک شوٹ میں میرے تین ان کے شوٹ چھل رہا تھا کہ میں نے بس اس کو مزاک میں لے لیا i was like it's okay wala ہوتا ہے نا کچھ نہیں ہوتا people are enjoying let it be لیکن i thought یہ ایک کادے دن میں ختم ہو جائے گی چیز دو دن تین دن چار دن اب تو لیتوست نیوز آئی ہے کال رات کو کہ ایکس گرل فرینڈ کے ساتھ مطبب کہیں تو stop لگانے کی ضرورت ہے نا کیونکہ بہت سم ٹائم بندہ اس کو انجوائے بھی کرتا ہے لیکن سم ٹائم بھی ایرٹیٹ بھی ہو جاتا ہے کوئی گرل فرینڈ کہہ رہا ہے کوئی وائف بنا رہا ہے کوئی فپو کی بیٹی بنا رہے ہے کہے رہے ہیں کہ ابھی شادی ہونے والی ہے چھا اب میں نے نیچے چا کے کمینٹس پڑی اصل میں ہوا کیا کہ جب یہ وائرل ہوئی ہے نا میں نے بابر آزم کیا ہے میں نے بابر آزم کیا ہے میں نے سلماان خان، سنجے داد، انیل کپور، مانیش بول، جنر کھان، علی زفر، کس کسی رکھا نہیں کیا؟ شرار منوبر میں نے بابر آزم کیا ہے بابر آزم کیا ہے اس کا پر رسپیکٹی پرسل اور وہ وہ وہی 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 برہت ہے پاکستانی تیم اور وہ ہمیں ہمیں اس پراؤد اور کسی کو بھی دیکھ کے کوئی نوم بندہ ہوگا وہ دیکھ کے پتہ چل جائے گا کہ وہ پکچر میں میں اس کو سٹائل کر رہی ہوں لیکن پاکستانی قوم تو کسی بھی چیز کو وائل کرتے ہیں دوسر کو ایسا رنگ دے دیا اس تصویر کو کہ کیا کچھ بہت چڑ گئی تو فیملی کی طرف سے بھی پوچھ گی چھوئی کہ یہ کیا ہوا؟ نہیں بس نہیں نہیں میرے فیملی is very supportive ہسی رہتے سارے میری بہن میں ہسی رہتے ہیں سب بھی ہس رہتے ہیں میری موم نے ضرور مجھے پوچھا کہ اب ہم اس کا کیا کریں گے میں نے کہا کچھ نہیں کریں گے لہتے ہیں لہتے ہیں پر مجھے لوگوں نے یہ بولا کہ سایبر کرائیم پہ کمپلین کریں میں آپ کو پتہ ہے پاکستان میں رہتی نہیں ہوں اور کون فالوپ کرے گا ان ساری چیزوں کو اور کس کے باس ایسا پاکستان میں پڑھنے کا تو I didn't wanted to do it but unfortunately this yellow journalism میں تو چلے میں تو strong-headed strong-minded ہوں کہ مجھے فرق نہیں پڑا لیکن آپ imagine کریں کہ اگر کوئی ایسا بندہ ہوگا جس کو فرق پڑتا ہوگا یا جس کی family supportive نہیں ہوگی یا کچھ بھی آپ بتائیں کہ اس کا career تو end ہے نا شروع میں تو انجائی کیا لیکن اب آپ irritate ہو رہی ہیں میں اب irritate ہو رہی ہوں I'll be very honest with you It doesn't bother me وہ لوگ جو مرضی لکھنا چاہے لکھ سکتے ہیں For example جو کل رات کو مجھے ایک پکچر آئی ہوا آیا تھا کہ میں بابر آزم کی ex-girlfriend ہوں تو that was the only article جو میں نے کھول کے پڑھا کہ لکھا کیا ہوگا اس کے اندر بابر آزم کی بیٹن کا سٹائل لکھا ہوگا اس کی ہائٹ کیا ہے اس نے کپ کرکٹ جوئن کی ہے مطلب آپ ہیڈنگ تو ڈالو it doesn't make sense کہ آپ کسی بندی کی تصویر ہیوسکر اگر بابر آزم کے بارے میں لکھنا ہے تو بھائی اس کے بارے میں لکھو نا یا پھر لکھو کہ بابر آزم سپورٹڈ بے اب یہاں مامون ان دبائی رائٹ اب میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ایسا بندہ ہے جس کو نہیں پتا کہ میں کون ہوں جس نے وہ پکچر دیکھے تو میرا نام مینچن کرو رائٹ مائنیم کیونکہ کس کے ساتھ سپورٹ کیا گیا کہ لوگ آ کے پروفائل چیک کر سکیں میرا کویسٹنگ یہ ہے جو لوگوں نے جیسے فار اگزامپل ڈان نے پوشٹ کیا جیو نے پوشٹ کیا بڑے بڑے پی ٹی وی نے پوشٹ کیا ان لوگوں نے اپنی ریسرچ کو ہی نہیں کیا پھر ایک جگہ پہ تھا ایک میں آپ کو بتاتی ہوں ایکزاکلی وٹو وٹر نہیں یاد بٹ بابر نے چپی مارا ہے تگڑا ہاتھ ہی مارا ہے مطلب آپ سوچو تو سہی کس کے بارے میں آپ بات کہہ رہے ہو بچہ ہمارا قومی ہیرو ہے اب وہ اتنا چھوٹا سا ہے وہ اتنا تمیزدار بچہ ہے وہ اتنا میرے تو آپ سمجھے میرے سے سات آٹھ سال چھوٹا وہ ہوگا کم سے کام اور میں نے اس کے ساتھ پورا دن چھوٹ کیا وہ اتنا اچھا رسپیکٹ فول اتنے طریقے سے ہم نے کام کیا اور میں نے صرف اس کے ساتھ تھوڑی کام کیا اور بہت سے سیلیویٹیز بہت سے ساتھ پورا دیں ایک چھوٹا سا انٹرو آپ اپنا دے دیں ہمارے ویورز کو بتائیں کہ آپ کارتی کیا ہیں سپیشلی اور کن کن کے ساتھ آپ نے کام کیا ہوا ہے اور کسا ایکسپیرینس ایسے پاکستانی کسا ایکسپیرینس آپ کا ایسے تو بہت ساروں کے ساتھ کام کیا ہے تو تھوڑے سنام مز آت ہو گیا تھا ای اپالوجائز پتہ میں میں ایسے میکنس میں ایسے میکنس میں اور اسے بے میکنس کو صورت کے ساتھ میں سے ساتھ ان کی آت میکنس میں اگرام ٹھیک بہتا ہے میں ساتھ میکنس میں کیسے ہوا کس نے کیا کیا گا بٹن بند کرے گی ہیں اور کیمرا بین نے اس کو کپچر کر لیا میکنس میں باتا نہیں کس نے کیا باتا ہے میکنس میں پر اپنے بے جهاب سوٹ کستان پر جب اللہ کاری جس میں میرے پاس بابر کیلئے ہی ستائلیس تھا بکوز میں جن ان کے بال بنائے تھے ان کا جو بھی تچ اپ پکے رہا تھا ان کی ستائلنگ میں نے کی تھی اور it is a very normal thing جب میں فر اگزامپل میں ستائلیس ستائلیس ہوں تو میں کامرے میں دیکھتی ہوں کہ شرچ چیکٹس ہی نہیں لگ رہی تو I go and fix it not for him it is part of my job ان کی بال اچھے نہیں لگ رہے تو آپ کی رسپونسبلیٹی ہے شکر سنے بال بناتو ہے یا میک اپ کرتو ہے ورنہ تو اور ہی مصیبت پڑ جانی تھی بہت سی مصیبتیں پڑتی ہیں لیکن کہ چاہیے تو وہ تصویریں بھی ہیں میرے پاس تو کیا پیغام دینا چاہیں گی سوشل میڈیا یوزرز کو سپیشلی جنہوں نے بہت سے جملے اس تصویر پر کیا کچھ کہا اور بابر آزم کے فینس کے لیے کیا آپ ایسے جائے سب سے پہلے تو بہت زیادہ آپ انسٹنٹلی کوکلی ججمنٹ پر پہن جائیں کہ کہ ان کی بیوی ہے یا ان کی شادی ہونے والی ہے پہلے تھوڑی سی اپنی رسرچ کریں سب سے پہلے میں کانا چاہوں گی یہ سوشل میڈیا پلاتفارمز پہ کہ ہم لوگ آپ سے اپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں سب ریال جورنلزم not this kind of جورنلزم تو I promise you it doesn't make any difference in my life but again I am very irritated especially by the captions you guys have posted so if I want to go legal I can also go legal against you but I will let it go this time secondly for the people for the crowd ہمارا جو جو بابر آزم کے فان ہیں یا جو میرے فان ہیں یا جو لوگ ایسے ہی ہیں ان بیچ میں کمنٹ کر رہے ہیں ہم لوگ بہت محنت سے کام کرتے ہیں وہ بھی اور میں بھی تو تھوڑی سی رسرچ کریں تھوڑی سی at least رسرچ کریں before commenting وہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے کمنٹ کیا ہوئے میرے نام کے ساتھ میرے تیک کے ساتھ تو before آپ کوئی غلط کمنٹ کرتے ہیں یا کوئی مین کمنٹ کرتے ہیں at least جا کے میرے پیج کو تو دیکھ لیں کہ کیا ہے اور اگر بابر آزم شادی کرے گا تو ایم شور وہ سب کو بتا کے کرے گا چھپ کے نہیں کرے گا تو it was a commercial shoot جو ہم نے کیا تھا it will be out very soon and ایسے shoots اور ایسے شوز میں نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ کی ہوئے ہیں میمز کسی پر اگر بنانے ہے تو سوچ سمجھ کر بنایا کریں یہ بابر آزم تو ہمارے قومی ہیرو ہیں ابھی ہم یہاں پہ دبئی میں رہ کے ایزے پاکستانی بہت اچھا کام کر رہی ہیں اور proud پاکستانی ہیں تو اس طرح بہت ساری چیزیں دیکھنے کے بعد جو ہے وہ ریسرچ کے بعد آپ کوئی بھی میم اگر آپ نے بنانا ہے کوئی کومنٹ کرنا ہے تب کریں اپنا بہت خیار رکھیں اور دنیا بر کی خبروں سے باقبر رہنے کے لیے اور دوپائنٹ وزٹ کرتے رہے فیلحال مجھے میری اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ